موسیقی اسلام علیکم سپر ڈیلی نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے ٹیلی فون وائر کے حوالے سے انفرمیشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں نیپال میں بنگلہ دیش میں پاکستان میں جگار حد سے زیادہ کیا جاتا ہے جگار سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے جگار کسے کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی ایک چیز کسی ایک چیز کے لیے بنی ہے تو آپ اس چیز کا غلط استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جانی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے پاکستان میں دس ست لوگوں کی امواد اسی وجہ سے ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے وہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی فون وائر انتہائی پاور کی ہوتی ہے اس میں اوریجنل کوپر استعمال کیا جاتا ہے یہ ڈبل وائر ہوتی ہے یہ بلکل ساتھ ساتھ کڑک ٹائپ کی وائر ہوتی ہے اس چیز کا استعمال پاکستان میں حد سے زیادہ لوگ بجلی کے حوالے سے بھی کر لیا کرتے ہیں پرس کیجئے کہ ٹیلی فون کی تار کوئی بھی کہیں سے بھی تھوڑی بہت آپ کو مل ہی جاتی ہے آپ کی ٹیلی فون چھت سے کوئی بھی تار ویسٹ ہے آپ اسے اٹھا لیتے ہیں آپ بجلی کے بلب کا استعمال کرتے ہیں کچھ حد تک دیکھا گیا ہے زیادہ تر پاکستان میں ہمواد ہوتی ہیں موٹر کے ذریعے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹیلی فون کا تار جو ہے موٹر کے حوالے سے استعمال کر لیتے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ تار بجلی میں حد سے زیادہ جلدی گرم ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں کہ اس حوالے سے پہلے سے انفرمیشن تو آپ اس چیز کا استعمال ہرگز مت کیجئے گا موٹر بجلی بلف کسی حوالے سے بھی آپ اس چیز کا استعمال اس تار کا اس کیبل کا استعمال مت کیجئے گا کیونکہ اسی وجہ سے امواد جو ہیں ہوتی ہیں لوگوں کی فرض کیجئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی حوالے سے اس چیز کا استار کا استعمال کرتے ہیں آپ بلب استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کے جو ہے اس کے عزمانے کے لیے بلب جیسے ہی آپ اوپن کرتے ہیں بلب کا بٹن آن کرتے ہیں تو آپ اس تار کو جو ہے پکڑیے اپنے ہاتھوں سے آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ کس قدر یہ تار گرم ہیٹ اپ ہو رہی ہے ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں تارے آپس میں مل جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جانی جو ہے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ملنے کی صورت میں نیوٹرل ہو گیا فیس ہو گیا جیسے ہی آپ کو مل جاتے ہیں نیوٹرل فیس جس کی وجہ سے آپ کی جان جا سکتی ہے آپ کے بچوں کی جان جا سکتی ہے بہت سارے بچے پاکستان میں آپ نے بہت ساری حبریں میرا خیال ہے نہیں دیکھی ہوں گی کہ حد سے زیادہ بچوں کی امواتیں یا پھر بڑوں کی امواتیں ایک نوجوان شہری تھا ہمارے ایریے میں رہتا تھا موٹر چلا رہا تھا اس کی تار سے تو اچانک جو ہے موٹر سے زیادہ چلنے لگ گئی اچانک یہ تار گرم ہو گئی گرم ہونے کی صورت میں اس تار میں آگ لگ گئی نوجوان پاس ہی تھا تو نوجوان کو جو ہے وہ اس تار کے لپیٹے میں آ گیا جس کی وجہ سے اس کی جان وہیں پر محکے پر نکل گئی بہت سارے لوگوں نے چھڑانے کی کوشش کی لیکن یہ تار اس قدر خطرناک ہے یہ لپٹ جاتی ہے سخت ہے جس کی وجہ سے اس سے چھڑایا بھی نہیں جا سکتا نہ ہی اس سے کٹا جا سکتا ہے فرض کیجئے آپ پلاس کا استعمال کرتے ہیں کٹر کا استعمال کرتے ہیں اسے کٹیں کے لیے ایک تار اس میں نہیں ہوتی اگر ایک تار کو کٹا جائے تو وہ کٹتی ہے لیکن یہاں پر دبل تار کی بات کی جا دی ہے آپ دبل تار کو کٹیں گے تو آپ کو بھی گرانٹ لگ سکتا ہے نیوٹرل فیس اس میں چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو حد سے زیادہ پرشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جتنے بھی الیکٹریشن حضرات اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے میری بات لیکن جتنے بھی عام لوگ اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں انہیں اس بارے میں علم نہیں ہوگا لیکن میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس تار کا استعمال بجلی کے حوالے سے آپ ہرگیز مت کیجئے گا اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بھی استعمال کر رہا ہے تو اسے بھی یہ ویڈیو دکھائیں اسے بھی کہیں کہ اس چیز کا استعمال مت کیجئے گا یہ ہرگیز نقصان دے ہو سکتی ہے پاکستان میں گیا دنیا بھر میں اس چیز کا استعمال ہوتا تھا لیکن ہر جگہ پہ اس کی پابندی لگ چکی ہے لیکن پاکستان میں واحد ممالک ہے جہاں پر اس کی پابندی ابھی تک نہیں لگی بجلی کے حوالے سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زبردست لگی ہوگی اگلی ویڈیو کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ اگلی ویڈیو کے حوالے سے اگلی ویڈیو بھی اسی ہے کہ حوالے سے ہم پیش کریں گے بذریہ ویڈیو دکھا کر کہ کس طرح اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے اگلی ویڈیو لی اگین اجازت دیجئے گا اللہ حافظ